السلام علیکم دوسستو کیسے ہیں آپ سو امید صلی اللہ وسلم خیرہ سٹے ہونگے فٹ فارٹ ہوںگے اور اپنے sciences کا اچھے سو خیلال رکھ رہے ہوں گے دوستو کل کی وڈیو میں آپ نے دیکھا ہم لوگ نے کیا کیا انکیپیٹر بنایا اور انکیپیٹر میں ایک زمانہ رکھے اور آج کی وڈیو میں آپ دیکھ رہوں گے کہ بچے نکل آئے آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے جس میں نے نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی کہ یار ابھی کل کی ویڈیو میں دکھایاں انڈے رکھے اور آج ویڈیو میں سے بچے بھی نکل آئے تو بھائی دوستو وہ جو ویڈیو میں نے اکل آپ کو دکھائی وہ رمضانوں کی بنیوی تھی رمضانوں میں جب 12-13 روزے جب ہو گئے تھے نا جب ہم نے وہ انکیبیٹر بنایا تھا جب یہ ویڈیو تھی اور یہ جو بچے نکل آئے یہ تقریباً میں آج سے 20 دن پہلے کی ویڈیو ہے اور جب بھی میں دوبارہ سے واپس نہیں آئیتا یوٹیوب پہ لیکن اب آپ کی ویڈیو میں اور اس ٹائم کی ویڈیو میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں کافی سوچ سوچ کے دوستو ویڈیو بنا رہا تھا لیکن اب میں نے سوچ لیا کہ یار اب میں سوچ سوچ کے نہیں بناوں گا بلکہ سپیڈ سے ویڈیو بناوں گا اور کچھ دنوں میں ابھی تو دیکھ رہا ہوں میں زیادہ کے ساتھ میں جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں دوستو تو وہ جب لکڑیاں وغیرہ کارٹر ہوتے تو مجھے ویڈیو بنانے ہی نہیں دیتے مطلب ہے کہ اس طریقے سے کہ یار کام میں دیان دے دو یا پھر ویڈیو میں دیان دے دو کیونکہ میں اکیلا ہوتا ہوں گھر میں دوستو اور پاپا ہوتے اور میں ساتھ تو کوئی ہوتا نہیں کہ کام کروالے میں اگر ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کی ویسے مجھے بہت چوزے نکلے لیکن الحمدللہ نکل گیا اور الحمدللہ بڑے بھی اچھوکیں اور کافی بڑے اچھوکیں وہ بھی آپ کو جلد دکھ جائیں گے لیکن ابھی جو آپ والی ویڈیو انجائے کریں جو میں نے کلپ بنایا آج سے 20 دن پہلے تو ابھی دیکھیں آپ وہ کلپ اور اس کو انجوائے کریں تو یہاں پر سیٹنگ کرتی ہے چوزوں کی اور دیکھیں یہ ایک بروڑر بن گیا ہے جیسے کہ نا بلکل ایسا سیٹنگ کری ہے یہاں پہ پنکھوں کا لگا لیا ہے اور یہ چلے گا اور اندر دیکھیں اس طریقے کی پوری سیٹنگ ہوئی ہے اس کو باپا نے جو ہے نا بروڑر بنا دیا آپ کو یاد سفنچیک اور نہیں لگی بھی اس کے اندر لیکن اب یہ سب فتم ہو چکی ہے سمجھکیں وٹکیاں دیکھیں یہاں رکھ دیں اوپر اور یہ اب ہمارا بروڑر بن جائے گا چوزوں کا یہاں بھی گان ساس لگا دیئے اور چوزوں کا اچھا سا بھروم بھی بنا دیا ہے اور یہاں پہ یہ سارا جو ہے اندر کے جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ساری یہ پنکھا بھان نکالے گا اور یہاں سے پورا پیک کر دیا ہے پیک کرنے کی وجہ تو یہی ہے کہ کیونکہ چوزوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ ہوا نہ لگے بلکل بھی نہ ہوا لگتی ہے چوزیں فوراں مر جاتے ہیں تو اب دیکھیں کیونکہ یہ فینسی مرگیوں کے چوزیں تو ان میں بہت ہمیں دیکھ باز کرنی پڑے گی اور ابھی ویسی دو دو دن کے ہیں تو تیسا دن ہے اب ان دن کا یہاں پہ گزرے گا تیسرا یا چوتا دن تین دن ہوگا ہم کو نکلے پہ تو اب جو ہے لے کر آتے ہیں چوزیں اندر سے نا دوستو بہت مزا آئے گا چوزیں ہم اندر لے کر آئیں گے اور یہاں سے چوزیں جو ہے اپنے اٹھا کے اس میں ڈالیں گے اور ابھی تو تین چوزیں اب دیکھتے ہیں چوزیں نکلتے ہیں نہیں نکلتے یا پھر ابھی انڈے چیک کریں گے کریں گے کہ کتنے چوزیں جو ہے انشاءاللہ آپ دوبارہ سے نکلیں گے اور اگر نہیں نکلیں گے تو انڈے واپس جائیں گے اور نئے انڈے دوبارہ سے آئیں گے انہوں نے بہت ہے جس سے ہم نے لیجئے تھے کہ وہ اگر انڈے انکوائٹائل ہوں تو دوبارہ سے آپ کو انڈے واپس میں دے رہیں گے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے تو آپ چوزیں جا کے لے کر آتے ہیں تو یہاں سے ہم چوزیں اس کے اندر ہیں اور بھائی کہاں ہوں چوزوں ہمارے چوزیں کہاں ہیں لائٹ جلاتے ہیں اور چوزیں یہ رہے ماشاءاللہ کیا کر رہے ہو بھائی چھوٹے چھوٹے چوزیں ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی یہ ہیں تھری ایڈیٹس ہمارے تھری ایڈیٹس کا نام رکھیں گے ابھی چھوٹے چھوٹے سے ہوئی 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 ماشاءاللہ بسم اللہ یہ دیکھنا پیارا سا چوز ہے ماشاءاللہ اور یہ جو مرگ جس مرگی کے یہ چوزیں ہیں نا اس کی تصویر میں آپ کو اوپر چلا دوں گا اس میں دیکھیں گے یہ اس چوزے کے اس مرگی کے یہ چوزیں ہیں یہ سارے وہ جو پیچھے انڈے دیکھ رہے ہیں نا دوستو وہ سارے انڈے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور ان میں ابھی ہو سکتا ہے کہ نکلائیں گے دن کیونکہ پورے نہیں ہوئے ابھی ابھی ان کو جو ہے وہ تقریباً پندرہ دن ہوئے ابھی دس دن ان کو اور دیکھتے ہیں اور یہ انڈہ جو ہے ابھی فرٹائل ہے تو ہو سکتا ہے اس میں سے نکل جائے کیا کر چلے ہم ان کو اٹھاتے اور وہاں جا کے چھوڑتے ہیں دوستو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے چیزے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور ان کو جائے کہ ہم چھوڑتے ہیں موسیقی موسیقی سلطن موسیقی موسیقی اس کے اندر ایک چھوڑوں ہمارے سیٹ اپ کے پہلے تین چوزے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے اور دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں پہلا دن ان کا ہمارے سیٹ اپ پر اب ان کا دانہ پانی بھی لے کر آتا ہوں اور یہاں رکھتے ہیں دانہ بھی اندر رکھ دیتے ہیں یہ زیرو کے فیڈ ان کی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اس میں بیٹھے کھا لیں گے یہ ان کا پانی پانی یہاں رکھ دیتے ہیں تو جی ہاں دوستو آپ بتائیں آپ لوگ کیسا لگا اب جو آپ میں دیکھا ہوگا کہ بھائی بروڈر بھی بن چکا ہے بروڈر بھی بن گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے ہاں فنچی گوڑے نہیں لگی بھی تھی اب جو بروڈر بن گیا بروڈر کیسا بنایا آپ نے دیکھا کس طریقے سے صفائی سے بنا دیا مٹی وہ بھی ڈال دی بھوسا بھی ڈال دیا کیونکہ ہم لوگوں پہلے سی پرندوں کے بارے میں کافی کچھ معلومات ہمیں مشکلات نہیں ہوتی اور دوستو یہاں پہ بھی میں اس لیے پرندے ابھی نہیں لا رہا بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں پہلے پرندے لی آتے ہیں اس کے بعد جو ان کی پنجرے بن رہے ہوتے ہیں اس میں پرندہ سب بھی بہت ہوتا ہے پریشانی بہت ہوتا ہے تو میں نے پہلے پنجرے بنانے اس کے بعد ہی پرندے لے کر آنے پھر جو میں پرندے لاتا رہوں گا پھر آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں گا بہت جل دوستو یہاں پہ پوری چھت پہ پرندے بھی پرندے گھومیں گے جانور پرندے ہوں گے اور ہم یہ ہی ہو رہا ہوگا پکڑ اس کو پکڑ اس کو ڈالو اس کا پھڑا ہو گیا تو بہت زیادہ جو ہم لوگ انجوائے کریں گے آپ لوگ کے ساتھ تو اب لوگ بس سبسکرائب کر دیں چینل کو اور آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے دیکھنے والی عوام زیادہ ہے لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے بھائی نے تین چینگ سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور بس یہ میں انڈے پخورええ اور نے بچ میں بچ میں بچ میں خراب ہو گئی پھر لوگ چلئے ایڈیو پسند آئی ہو گئی آج کیا اگر پسند آئے تو ہمارا چینل کو لائک شیئر اور کمیل لازمی کر دے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے نیکس ٹاپک کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھیں فیمان اللہ اللہ حافظ